بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آن جی تو آج پھر جناب آپ کی خدمت میں عذر ہو گئے ہیں آج ہمارا کام جو ہے شروع ہو گیا ہے چھوٹیاں ختم ہو گئے ہیں تو بارش جی آج بھی لگاتار ہو رہی ہے بارش جو ہے نا بارش کا مرسم چل رہا ہے روزانہ بارش ہو رہی ہے بارش کا مرسم ایسے ہی ہے جیسے پاکستان میں ساون بادو میں ہوتا ہے نا بارش ہر روز بارش ہوتی ہے کچھ بھائی جو ہیں وہ پوچھ رہے تھے کہ مرسم کیسے ہے ادھر مرسم جی سارا سال جو ہے نا وہ ایسے ہی ہے کہ دو تین مہینے جو ہے نا وہ بارشیں ہوتی ہیں لگاتار اور پھر ہوایں چلنا شروع ہو جاتی ہیں جب ہوایں چلنا شروع ہوتی ہیں تو پھر بارشیں نہیں ہوتی پھر بارشیں رک جاتی ہیں ادھر چار موسم تو نہیں ہیں لیکن ہر تین مہینے بعد تھوڑا سا جو ہے نا وہ چینج آتا ہے موسم کہ وہی پھر بارشیں شروع ہو جاتی ہیں جب پاکستان میں جون جلائی کا موسم ہوتا ہے نا تو اس وقت ادھر جو ہے نا وہ تھوڑی زیادہ گرمی ہوتی ہے لیکن اتنی گرمی نہیں ہوتی کہ چالیس سیلسے تک پہنچے تقریباً تیس تیس باتیس تک جو ہے نا وہ ہم ادھر بہت زیادہ گرمی سمجھتے ہیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دو دو مہینے بارشیں نہیں ہوتی تو پھر جو ہے نا موسم کافی خوشک ہو جاتا ہے نہیں تو ادھر سارا دور دور آ جانا وہ بارشوں کا یہ آجی تو بارشیں جب ہوتی ہیں تو کبھی کبھی سلاب بھی آ جاتا ہے کیونکہ لگاتار بارشیں ہوتی ہیں تو پھر جو ان کے ندین آلے ہیں وہ پانی ان میں بھار جاتا ہے سمندر میں نہیں پھینک سکتے کیونکہ سمندر کا پانی بھی چڑ جاتا ہے تو پھر کبھی کبھی آ جاتا ہے سلاب جو کہ ان دنوں میرے خیال سے آنے والا ہے یا کچھ ایریوں میں آ گیا ہوگا موسم جو ہے نا موسم ملیشیا کا بہت اچھا ہے گرمی بھی نہیں ہے اور سردی تو بالکل ادھر نہیں ہے سردی کی تو امید نہ رکھیں گرمی جو ہے نا وہ اتنی گرمی نہیں ہے جتنی پاکستان میں پڑتی ہے لیکن ہم نے مشہر کی علوم میں کبھی پڑھا تھا کہ خطہ استواہ پہ واقع ہے ملیشیا اور انڈونیشیا تو موسم میں ادھر جوانا پورا سال ایک جیسا ہی رہتا ہے یہ تو فطری عمل ہے کہ جب ہم سفر کرتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ تو موسم میں بھی فرق ہوتا ہے لوگوں میں بھی فرق ہوتا ہے نئی جگہ ہونے کی وجہ سے جو جو کسی جگہ پہ ٹائم گزارنا شروع کریں تو پھر آہستہ آہستہ بندہ جو ہے وہ موسم اور کھانے پینوں کے ساتھ جانا وہ ایڈجیسٹ کر لیتا ہے جنگلات بہت زیادہ ہیں درخت ہریالی بہت زیادہ ہے اس لیے میرے خیال سے اس لیے بارشیں بھی زیادہ ہوتی ہیں تو یہ ہے جی ملیشیا کا موسم کھانے پینے کی چیزوں کے بارے میں بات کی جائے تو کھانے پینے کی چیزیں جو ہیں وہ پاکستان جیسی نہیں ہیں زیادہ تار لوگ جو ہیں ادھر مچھلی چاول کھاتے ہیں جیسا کہ سمندر کے مزدید کی خوراک ہوتی ہے جو کہ پورا ملیشیا جو ہے نا وہ ایک جزیرہ ہی ہے سب سائیڈو پہ سمندر ہے اور کھانے پینے میں زیادہ مچھلی اور سی فوڈ جو ہے وہ ادھر ہوت چوک سے لوگ کھاتے ہیں ہمارے پاکستانی تو اتنی سی فوڈ پسند نہیں کرتے ان کو تھوڑی شروع شروع میں کھانے کی پرابلم ہوتی ہے لیکن آٹا آٹا چاول باس باتی وہ سابج ادھر سے مل جاتے ہیں بہت بکائیں تو کھائیں پھر جون جون آپ ادھر ٹائم گزاریں گے ساری چیزیں آپ کو مزیدار لگنے لگیں گے یہ جی ہمارے بھائی صاحب ہیں نیپال سے ادھر سیکیورٹی کا کام کرتے ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کو کتنی دیر ہو گیا بھائی صاحب آپ کا نام کیا ہے میرے نام ہے مان سینگ مان سینگ جی آپ کو ملیشیا میں آئے کتنی دیر ہو گئی میرا پانچ سال ہو گیا پانچ سال ہو گیا تو آپ کا سیلری کتنے ہے سیکیورٹی کے کام میں میرا دو ہزار ہے دو ہزار بارہ گھنٹے کے بعد لو جی یہ بارہ گھنٹے ڈیوٹی کرتے ہیں اور ان کا تقریبا دو ہزار رنگٹ بن جاتا ہے صبح سات بج آتے ہیں اور سات بجے واپس جاتے ہیں ان کی رہیش جو ہے وہ کمپنی کی ہے اور ان کی ٹرانسپورٹ بھی کمپنی کی ہے یہ صرف سارا دن آ کے بیٹھے رہتے ہیں اور شام کو گھر چلے جاتے ہیں یہ ہی ان کا کام ہے تو مان سینگ جی آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں ملیشیا اچھا ہے ٹھیک ہے موسم بھی اچھا ہے ہر روز بارش ہوتی ہے ہاں تو یہ تھے جی مان سینگ نیپال سے ادھر سیکیورٹی جو ہے نا وہ صرف نیپال اور ملیشیا کے لوگ جو ہے نا وہ سیکیورٹی کر سکتے ہیں باقی جو بھی سیکیورٹی ادھر کرے گا وہ الیگل ہوگا اگر پکڑا جائے تو مسئلہ ہوگا نہیں پکڑا جائے تو پھر پھر چاہے جتنی دیر وہ سیکیورٹی کا کام کرتا رہے یہ ہے جی سیکیورٹی کا کام تو اوکے مان سینگ جی بائے بائے کر دیں تو یہ تھی جی نیپالی بائی جو سیکیورٹی کا کام ادھر کرتے ہیں ملیشیا میں ملیشیا میں سیکیورٹی کا کام لیگل ہی جو ہے نا وہ صرف نیپال کے لوگ اور ملیشیا خود کر سکتے ہیں باقی ویسے تو لوگ لگے ہوئے ہیں لیکن اگر پکڑا جائے تو پھر غیر قانون نہیں ہے سیکیورٹی کا کام جانا وہ صرف نیپال کے لوگ اور لوکل جو ہے ملیشیا وہ سیکیورٹی کا کام کر سکتے ہیں تو سیکیورٹی کا یہ جی انفرمیشن تھی سیکیورٹی کی تو اوکے جی اجازت دیں پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں آج ہم نے آپ کو ملیشیا کا موسم کھانا پینا اور ایک بائی جو ہے سیکیورٹی کا سیکیورٹی گارڈ کا کام کرتے ہیں ان کے ساتھ ملوایا اوکے اللہ حافظ بائی بائی اوکے من سینگ اوکے من سینگ